بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے بڑا الزام لگا ہے اور لیفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سابق ڈی جی آئیس آئی سابق کور کمانڈر پشاور اور پھر بہاولپور اور جنرل آسم منیر کے آرمی چیف بننے کے ایک دن پہلے ہی اسطیفہ دینے والے فیض حمید کے پی ٹی آئی میں اہم عوضہ ملنے کی خبریں ہیں بہت بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں جبکہ عمران خان کی نااہلی کے بعد آگے ہوگا کیا اس حوالے سے کیا سارائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور عمران خان کو نااہل کرنا تو اس این آر او ٹو اور اس پورے رجیم چینج آپریشن کا سب سے بڑا مقصد ہے جبکہ دوسری جانب نون لیگ نے اپنے پنگے تیز کر دیئے ہیں بڑا بیان جاری کیا ہے اور پرویز الہی کی اس طرح سے فارغ کرنے کا ان کو منصوبہ بن چکا ہے اس حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جن پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام اس وقت جو صورتحال ہے ایک جانب تو نون لیگ کچھ اس طرح کی باتیں کرتی ہے اور اس سارے کے سارے معاملے میں کچھ اس طرح کے دعوے بیک ٹو بیک آتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اس سب کے اندر عساق ڈار نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کچھ بہت بڑے دعوے کیے ہیں وزیر خزانہ جو کہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر یا پھر نواز شریف کے نمائندے اور ڈیپٹی وزیر آزم کے طور پر تمام چیزیں کر رہے ہیں اور اصل اختیار والے معاملات شہباز شریف نہیں بلکہ عساق ڈار نواز شریف کے کہنے پر کر رہے ہیں چاہے وہ مذاکرات ہوں یا سیٹلمیٹس ہوں اب یہاں پر وزیر خزانہ عساق ڈار نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے نہیں بلکہ دو اور لوگوں نے پرویز الہی کو اس طرف لگایا کہ بنی گالا کا چکر لگائیں ایک انٹرویو میں عساق ڈار کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کو کال واپڈا ہاؤس اور کہیں اور سے آئی انہوں نے باجوا کو کہا کہ انہیں یہ مشورہ دیا گیا جس پر جنرل باجوا نے جواب دیا کہ آپ کی جو مرضی ہے کر لیں یعنی یہ جنرل باجوا کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں لیکن کچھ اور لوگوں پر یہ الزام لگا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف تو پرویز الہی کے لیے تیار نہیں تھے میں نے نواز شریف کو رضا مند کیا لیکن پرویز الہی نے جو کیا اس سے دھچکا لگا اب پرویز الہی کی واپسی کے حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کروں گا آرمی چیف کی تقریح کے معاملے پر وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کے لیے جو نام شہباز شریف نے دیا نواز شریف نے توسیق کر دی صدر مملکت آرمی چیف کی سمری مسترد کرتے تو حکومت کے پاس پلین بھی موجود تھا انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں کے نام سمری میں دیئے گئے ان کو ریٹین کرنا پلین اے کا حصہ تھا اور پلین بھی یہ تھا کہ جن کا نام آرمی چیف کے لیے گیا تھا ان کو پروموٹ کر کے وائس چیف آف آرمی سٹاف بنا دیتے ان کا کہنا تھا کہ توقع ہے نئے آرمی چیف اپنے ادارے اور سسٹم میں بہتری لائیں گے یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر طرح سے چاہے جو مرضی ہو جاتا سمری نہ آتی یا کچھ بھی ہوتا تو ہم نے یہی سب کرنا تھا ایک سوال پر اسحاق ڈار نے بتایا کہ آئی ایم ایف کی نئی قسط کے لیے تمام معاملات پورے ہیں سعودی عرب نے بھی پاکستان کی مالی مدد کا اعلان کیا ہے روس سے سستہ تیل لینے پر پبندی ہٹ گئی ہے اور کوشش ہے تیس فیصد سستہ تیل روس سے مل جائے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسی یہ ہے کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں کم نہیں کریں تو بڑھائیں گے بھی نہیں بڑی مربانی ہے پوری دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں آپ وہی قیمت رکھ رہے ہیں صدر عارف علوی سے ملاقاتوں پر بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ صدر کی خواہش ہے کہ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات ہوں انہیں کہہ دیا ہے کہ مذاکرات شرائط کے ساتھ نہیں ہو سکتے اور وقت سے پہلے الیکشن ناممکن ہے اب یہ بات تو نہیں ہے کہ اگر وقت سے پہلے الیکشن ناممکن ہے تو پھر مذاکرات عام لینے کے لیے کر رہے ہیں مذاکرات میں کچھ تو ہوتا ہے کچھ لوگ کچھ دو کی پولیسی ہوتی ہے پھر انہوں نے پی ٹی آئی کو منا کر پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو منا کر اسمبلی میں نہیں لاؤں گا پی ٹی آئی کو آنا ہے تو خود آ جائیں یعنی ان کی بس باتیں سنتے جائیں وہ یا پی ٹی آئی ان کے کہنے پر آ جائے گی دوسری جانب جنرل فیض حمید ابھی بھی بہت سے لوگوں کے آساب پر سوار ہیں چاہے جنرل فیض حمید پر تنقید ہو یا کسی اور پر یہ فوج کے کردار پر حملہ ہے ہمیشہ آپ دیکھ لیں کہ متنازع بنانے کے لیے نون لیگ اور ان کے حمایتی صحافی بڑے احسن طریقے سے بڑا ڈیڈی کیٹڈ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اب یہاں پر عمران خان کی ناہلی کے بعد فیض حمید کی سیاست میں دبانگ انٹری یہ مزمل سہروردی ہیں جو صحافی ہیں انہوں نے نیا دور ایک اخبار ہے ان کے لیے آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں آپ کو اس کے کچھ حصے میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طرح کے الزامات مارکیٹ میں گردش کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے جنرل آسم منیر کے آرمی چیف کا چار سنبھالنے سے قبل ہی ریٹائرمنٹ لے لی ہے جنرل باجوا نے اپنے آخری دن ان کی ریٹائرمنٹ کی درخواست پر دسخت کیے بعد ازاں وزیر آزم میاں شہباز شریف نے بھی دس دیسمبر سے ان کی ریٹائرمنٹ قبول کر لی اس طرح دس دیسمبر کو جنرل فیض حمید کا فوج میں آخری دن تھا اور وہ اب ریٹائر ہو کر گھر جا چکے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب جنرل فیض کا مستقبل کیا ہوگا کیا جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد شجاہ پاشا زہیر الاسلام نوید مختار کی طرح ایک خاموش زندگی گزاریں گے شجاہ پاشا اور زہیر السلام پر تو بطور ڈی جی آئی ایس آئی سیاسی معاملات میں مداخلت کا الزام تھا لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے عملی سیاست سے دوری اختیار کی رکھی وہ پردے کے پیچھے رہے انہوں نے کوئی سرکاری عوضہ بھی نہیں لیا وہ سرکاری معاملات سے بھی دور رہے اس لیے آہستہ آہستہ ان کے بارے میں سیاسی گفتگو کام ہوتی گئی اور وہ گمنامی میں چلے گئے لیکن کیا لیفٹینٹ جنرل فیض حمید بھی گمنامی میں چلے جائیں گے ان کا خاندان تو باقاعدہ تحریک انصاف میں شامل ہو چکا ہے اور تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے چکوال میں سیاست کر رہا ہے عمران خان کے چکوال جلسے میں ان کے بھائی اور دیگر قریبی عزیز عمران خان کے ساتھ سٹیج پر موجود تھے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا لیفٹینٹ جنرل فیض حمید خود سیاست میں آئیں گے ان کے قریبی حلقے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ خود سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن وہ صرف وہ اپنی سیاست کو صرف ممبر پارلیمان بننے تک محدود نہیں رکھنا چاہتے وہ اپنا سیاسی کیریئر اس سے زیادہ آگے دیکھ رہے ہیں جنرل فیض حمید تحریک انصاف میں بہت مقبول ہیں تحریک انصاف کے سوشل میڈیا میں وہ بہت زیادہ مقبول ہیں تحریک انصاف کا ہر نوجوان ان سے برملا محبت کا اظہار کرتا ہے اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف میں لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کے لیے ایک پسندیدگی موجود ہے ویسے بھی تحریک انصاف کو بنانے اور اس کو اقتدار تک پہنچانے میں جنرل فیض حمید کا ایک کردار ہے اب یہ جنرل فیض حمید پر ایک الزام ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اور سامنے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ غور کریں اور اس کا پوسٹ مارٹم کر سکیں پھر یہ لکھتے ہیں اس لیے ان کے قریبی ذرائع کے مطابق عمران خان کی ناہلی کے بعد فیض حمید خود کو تحریک انصاف کی متبادل قیادت کے طور پر دیکھتے ہیں یعنی وہ چیئرمنشپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی اسد عمر پرویز خٹک سمیت تحریک انصاف کی قیادت پی ٹی آئی کے عام ووٹرز میں کوئی مقبولیت نہیں رکھتی ان کی کوئی قبولیت نہیں ہے ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے عام ووٹر اور نوجوانوں میں فیض حمید کی مقبولیت اور قبولیت زیادہ ہے اس لیے عمران خان کی ناہلی کے بعد جنرل فیض حمید متبادل کے طور پر سامنے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں فیض حمید پر دو سال کے لیے عملی سیاست پر پبندی ہے لیکن وہ ان دو سالوں میں اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کی رائے میں دوہزار تیس کے انتخابات کے بعد ان کے لیے تحریک انصاف میں بطور متبادل سامنے آنے کا بہترین وقت ہوگا عمران خان ناہل ہو گئے تو دوہزار تیس کے انتخابات کے بعد تحریک انصاف میں ایک نئی متبادل قیادت کو سامنے لانے کی بات شروع ہو چکی ہوگی عمران خان کی جگہ لینے کے لیے فیض حمید سے زیادہ بہترین کوئی شخص نہیں ووٹر بھی ان کو قبول کرے گا وہ تحریک انصاف کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی امید بن کر سامنے آ سکتے ہیں وہ وزیراعظم کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں ناظرین اکرام یہ کچھ بہت بڑی باتیں ہیں یہ بہت بڑی باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں اس سے پہلے یہ خبریں بھی آئی تھی کہ جنرل فیض حمید بنی گالا گئے ہیں خان صاحب سے ملاقات کی ہے پی ٹی آئی میں شمولیت کی بات کی ہے اس کی تردید جناب جنرل امجد شیب نے بھی کی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تھیوریز جب مارکٹ میں آتی ہیں تو ان کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں اور وہ مقاصد بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ عوام سمجھ رہی ہے اور جس طرح فوج اور خان صاحب کو لڑانے کی کوشش ہوتی ہے تو یہ بھی ایک نیرٹیو بیلڈنگ ہو رہی ہے اتنی آگے کی بات شاید جنرل فیض حمید میں نے بھی نہیں سوچی ہوگی جو ان صاحب نے سوچ لی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا